السلام علیکم جی میرا نام ہے ڈوکٹر فرکان آریف میرے ساتھ ہیں ڈوکریشر اور آج کی اس ڈسکیشن میں ہم لوگ جو ہے ہائپوکزیا کی بارے میں بات کریں گے ہائپوکزیا پسی کری ترم ہوتی ہے جس کے اندر انیمل جو ہے اس کو اکسیجن جو ہے اس کی بوڈی کو نہیں ملتی ہے جیسے اس کو سانس نہیں آتا اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بوڈی کو اکسیجن نہیں مل رہی ہوتی تو ان کس طرح کے کیسز ہمارے پاس جو ہیں سردیوں میں سپیشلی پچھلے کچھ دنوں میں بہت سارے کیسز اس طرح کے پریزنٹ ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ ایک ڈسکیشن کریں گے کہ آخر اس کے ریزنز کیا کیا ہو سکتے ہیں بیسٹ پوسیبل ٹریٹمنٹ کیا ہیں اور سائنس کیا ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ہائپوکزیا کی دیفینیشن تو ہم نے ڈسکس کر لی ہے کہ سانس انیمول کو اکسیجن بوڈی کو پوری درہ نہ ملنا سانس نہ آنا تو اس کے کچھ کلینکل سائنس ہوتے ہوں گے تو آپ نے ابھی تک جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں ان میں کیا سائنس دیکھیں ہیں سب سے پہلے ہائپوکزیا کی سائنس کیا کیا آپ کے پاس جو کیسز ہم نے کل بھی ایک کیس جو آپ کے پاس آیا ہے سائنس کیا تھے اس کے سب سے پہلے انیمول آتا ہے اس کا اپڈومیل بیس سانس میں دشواری ہو جاتی ہے اس کا پیٹ کیسے سانس لے رہا ہوتا ہے اوپر مالس بیسنگ ہوتی ہے اس سے سانس لے جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو ممبرین وغیرہ وہ بلوئیش کے لے کے ہوئی ہوتی ہے ایرز آپ دیکھ لیں یا اگر آپ کنجکٹائبہ ہو گیا دیکھ لیں بلوئیش ہوا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ جو اینیمول کا جو بلٹ ہے وہ اکسیجن ڈیفیشنٹ ہے اور اس سے نہیں مل رہی اس کی بلوئیش ممبرین ہوئی ہوتی ہے اور اینیمول کافی زیادہ جو ہے آپ سامنے لے ہائپر ایکٹی ہوئا ہوتا ہے جیسے کسی تنجدہ کے آپ اپنی ایک زیادہ پر لے جائے ہمیں سانس نہ آ رہا ہو تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کئی سے سانس آ جائے گی سانس چیز ہی ایسی ہے ننگز ہے چیز ہی ایسی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایک چیز میں ایک کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے جو کلینیکل سائنس ہے ہمارے پر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سڈن کچھ کیسز کے اندر سڈن آتے ہیں جیسے ہمارے پاس کل کیس آیا تھا اس میں یہ تھا کہ سڈن رات کو جو ہے اینیمول ٹھیک تھا رات کو اس کو سانس آنا بند ہو گیا صبح اس کا بلکل ہی جو ہے بری حالت ہوگی جب کلینیکل کے لگایا تو بہت بری حالت تھی اس کے ایکسیجن امرجنسی میں اس کو لگانی پڑی تو اس کے علاوہ جو اینیمول جو ہوتا ہے اس میں ہائپوگزی ہوتا ہے اس میں سم ٹائم امرجنسی میں بھی نہیں آتا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اینیمول کوئی دن پہلے جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اینیمول کھانا چھوڑا ہوتا ہے اس کو پین ہو رہی ہوتی ہے اور سم ٹائم جو ہے وائننگ کر رہا ہوتا ہے جیسے سانس لے گا تو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتا ہے درد کی آوازیں کھانا کہتے ہیں جس کو کہ وہ جانور سانس لیتا ہے اس کو کھانے کی بازیں اس آپ کو سانس جب اینیمول لے رہا ہوتا تو اس کے نا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں چیسٹ کے اندر جو ہے آپ کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور سم ٹائم آپ کو نظرہ اور زکام اس طرح کی بہت سارے سائنس جو ہیں آپ کو اس چیز میں ملتے ہیں جو کہ ہائپوگزی یا کی طرف لے کے جاتے ہیں اینیمول کو جو ہے اس کے اندر اوکسیجن جو ہے بوڈی کو کم ملتی ہے اچھا یہ کچھ اس کے ناگل سائنس تھے جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ریزنز ہم لوگ پہلے جو ہے رول آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریزنز کیا کیا ہیں ہمارے پر ڈیفرنٹ کیسز آئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جن کے ریزنز جو ہیں ڈیفرنٹ ہیں اور پر ایڈ دی اینڈ جو سائنز ہیں وہ سیم ہی ہیں تو ان کے ریزنز جو ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں ہائی بوگزیا کے تو ان کے اندر کچھ سائنز جو ابھی ہمارے پاس ایک کیس سیل رہا ہے اس میں ایف آئی پی جو ایک بماری ہوتی ہے اس کے اندر چیسٹ اور ابڈومین کے اندر پانی پڑ جاتا ہے اس میں بھی جانور کو اکسیجن نہیں مل رہی ہوتی ایک تو یہ ریزن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کرنی جو فیلیر ہے یا کرنی ڈیزیز کے اندر بھی یہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں اس کے علاوہ ہارٹ کنڈیشن کے اندر بھی مسئلے آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر چیسٹ کے اندر کوئی انٹرنل بریڈنگ ہو گئی ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو اس کے اندر بھی جو ہے انٹرنل بریڈنگ میں بھی یہ والا ایشو آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر چیسٹ کے اندر نمونیاں ہیں فارغنی پل آپ نے اس کے علاوہ ایک ڈائیپرومیٹک ہنیاں سمٹیم اگر کوئی انجری ہوئی ہو جسے ڈائیپرام کے اندر ہنیاں ہو گیا تو انٹرسائن جو ہے وہ لنگز والی ایڈیو میں سے جاتی ہے لنگز کو ایکسپینڈ ہونے کا موقع نہیں ملتا اس کے علاوہ اس کے علاوہ نروس سائنس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں برین ہٹ ہوا کسی جو جس میں اپنا لنگز پر کنٹرول نہ آئنیمل کسی بھی طرح برین انجری یا نروائن انجری جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ سائنس مل سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ریزنز ہیں فر اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ کا جو ہے ہم نے سب سے پہلے تو اس کا رول آؤٹ کرنا ہوگا کہ کلینکل سائن میں آپ کو مسئلہ گیا کر جو ہمارے پاس سب سے پہلے ایفائی پی بڑا ایک انٹرسنگ کیس ہے یہ ہمارے پاس کچھ دن پہلے آیا تھا تو یہ آیا تھا بسیکلی نمونیا کی کمپلینٹ کے ساتھ ہی کسی کلینک پہ رہا دس پندرہ دن وہاں ٹریٹمنٹ اس کا نمونیا کا چلتا رہا بڑ جب ہمارے پاس آیا تو ہمیں ہم نے اس کے کچھ بلڈ برک کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو ہے وہ کڈنیز کا بھی اس کو مسئلہ ہے اس کو لیور کا بھی مسئلہ ہے ہم نے اس کو کڈنیز کی فلشنگ جو ہے اس کی لیور کا ٹریٹمنٹ کیا اس درہا ہمیں ہمیں ایک اور چیز محسوس ہوئی کہ اس کا پیڑ پھول ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آئینیمل کا پیڑ پھولتا ہے تو اس میں پیڑ میں پانی آر میں چیک کیا تو اس کے پیڑ میں پانی بھی تھا تو پھر ہمیں ایک اور بیماری جیسے ہم نے سب سے پہلے بتایا کہ اس طرح کیس میں ایف آئی پی ایک جو ہے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس کا ایف آئی پی کے ٹیسٹ کیا تو پتہ لگا کہ یہ ایف آئی پی پوزیٹیو ہے تو فور ایزمبل ہم لوگ دو تین ڈائیگنوزز سے ایک فائنل ڈائیگنوزز پہ پہ پہنچے جیسے فور ایزمبل ایف آئی پی کے اندر آپ کو کھنڈی بھی ٹیمٹ ملے گی آپ کو ہارٹ کا جو ہے اس کا ہارٹ کے بھی ڈائیگنوزز ملیں گے آپ کو لیور کا مسئلہ ملے گا اس کے لئے آپ کو لنگز کے اندر پانی ملے گا پیٹ کے اندر پانی ملے گا تو آپ کو کم از کم ایڈی انڈ جو ہے فائنل ڈائیگنوزز پہ جانا ہوتا ہے فور ایزمبل اگر اگر ہم صرف اس کو نومونیا کا ہی ٹریٹمنٹ دیتے رہتے تو یہ جو ہے اینیمل کبھی بھی ریکاور نہ کرتا ہے فائنل ڈائیگنوزز پہ فر ایپی پی فر ایزمبل ٹریٹمنٹ تو اس کا موسیلی کوئی چینجز نہیں ہوتی نومونیا کے اندر ہی پوگزیا میں ٹریٹمنٹ تو اوورال سیم ہی رہتے بڑے اس کے اندر ہمیں کم از کم یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹکم کیا نکلے گا فر ایزمبل اگر ایف ایپی ہے تو اس کا لمبا ٹریٹمنٹ چلتا ہے ریکاوری کے چانسز کم ہوتے ہیں اس میں ٹریٹمنٹ میں چینجز آتی ہیں کوچھ چینجز میڈیسن چینج ہوتی ہیں ادروائز جو ہے ہمیں کم از کم ایک جو ہے اس کی پتا ہوگا کہ اگر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا آؤٹکم کیا ہے فر ایزمبل ہرنیا ڈائی فر ایپی ہرنیا اگر فر ایزمبل جیسے ڈاک پرشن نے بتایا اس کے اندر سرجری کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ کنڈنیز کا مسئلہ اس میں فلشنگ کی کنڈنیز کی میڈیسن کی ضرورت پڑھتی ہے تو ڈیفرنٹ سائنز ہوتے ہیں فر ایزمبل کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے جی کہ درسل ماری بلی کو سانس نہیں آرہا تو ہم جو ہے اس کو کیا وجہ ہے کیوں وجہ تو بے شمار ہیں وجہ تو ہم نے جو کچھ ڈسکرز کی ہیں یہ کچھ وجہ ہیں اس کے علاوہ بہت ساری وجہ ہیں تو وجہ ڈائیگنوز کرنے کے لئے آپ کو بلیڈ ٹیسٹ ساری چیزیں کروانی پڑتی ہیں تو وجہ کی جہاں تک بات ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے رول آٹ کرنا پڑے اگر ہم ڈیفرینشلز کر لیں کچھ بیماریوں کیایسے فر ایزمبل فائی پی اور کڈنیز کی ڈیزیز کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ فائی پی ہے یا کیڈنی کی ڈیزیز ہے اس طرح تو ہم رول آٹ کریں گے پہلے فائی پی اور کیڈنی کا مسئلہ اگر ہم نے رول آٹ کرنا ہم جو کنفیوز ہیں کہ فائی پی ہو سکتی ہے کیڈنی کا مسئلہ ہو سکتا تو کیا کیا آپ کو لگتا ہے کیس سائنس پہ ہم لوگ ڈیفرینشیٹ کریں دو سے تین چیزیں اس میں فائی پی جو ہے وہ ملٹیپل آگن ڈیزیز ہے ملٹیپل آگن افیکٹ ہالی کنی افیکٹ ہالی کنی افیکٹ ہوتا ہے ہارٹ کافی چیز افیکٹ ہوتی اس کے علاوہ ہماری پاس کچھ ٹیسٹ ہے اس میں مائپاس والٹرز کیڈنی ہی ڈیمیج ہوگی اس کے علاوہ ملٹیپل آگن ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ ہم نے آپ کے پاس ایک کیس پریزینٹ ہوتا ہے دیفکل بریدنگ کے ساتھ اور اس کو جو ہے ڈیفکل بریدنگ ہے اور ڈائیفریکمیٹک ہرنیاں تو آپ اس کو کیسے رول کریں گے کہ یہ بریدنگ ڈیفکل ڈائیفریکمیٹک ہرنیاں سے ہرنیاں کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی جب بھی میں پاس کیسے ہماری پوشش ہوتی ہے اس کا ایکسس کر دیئے جائے ایکسس کرنا ہم بہت ضروری لیکھنے کے لئے نمونیاں ہیں یا ہائیڈراث ہوگا یا ملکہ نمونیاں جب ہم ایکسس کرتے ہم نے سائنس دیکھ لئے ریزن دیکھ لئے ڈائیگنوسٹک کی طرف جاتے ہیں ہائپوگزیا کے ڈائیگنوسٹک میں سب سے ایکس ریز یا کچھ اور بھی آئیڈ کرنا چاہیں گے ایکس ریز بلڈ ملک چیز سب سے ضروری ہوتی کسی بھی چیز کرنے کسی کسی کرتا ہے حسن ڈائیگنوسٹک سب سے لہت پلس بلڈ تیس بلڈ ٹیس بلڈ پریس بلڈ ٹیس بلڈ ٹیس 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 ٹی 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 دیکھیں اس کے بعد ہماری چوتھی چیز ہے ہمیں بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں ہم کس طرح سے اس کو پروسیٹ کریں گے ہمانیمرینسی میں پرازیر میں بھی ہوجود ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ میں کیسے اپروچ کریں گے سب سے پہلے کیا چیز آپ کریں گے بھی مجھے بہترین سب ا گھر کیسے پہلے کی میں сколько آپ کی پانکتیات ہے ان کے ساتھ میں اپنے پہنچ کرنے کی مثل ہی simu آپ نے اسے کے ولی طرف کپس کی Centers آپ کو زیادہ اھی سی ملتے ہیں ا inspir Tür foi تعالیٰ سانس بہتر ہونے شروع ہوتی ہے جیسے جیسے سانس بہتر ہونے شروع ہوتی ہے اینیمل کے ساتھ کامرا ہوتی ہے جب کامرا لیکن اینیمل ہو جائے پھر ہم اس کے ڈیگنوسٹی کے طرف جاتے ہوتے ہیں اس میں ایک سے بلڈ کو جو ہم نے پہلے ہوتی ہے ایک تو اکسیجن تھیرپی کا کرنے کا طریقہ کیا ہے اینیمل کو آپ کو چیز انڈی پاس کریں گے یا آپ اس کو ماسک لگائیں گے اینیمل سکتے ہیں کہ آپ اس کو اکسیجن تھیرپی کی طرف جائیں گے اس طرح کے جو ایمرجنسی کے اندر اینیمل ہمیں ایمرجنسی کے اندر پر ہوتی ہے اینیمل ہمیں لاوگ نہیں کرتا ہوتا چاہتا ہمیں ٹوپاس کرسکیں بلکل اینیم ہی اپنی مازک ہمیں ٹھوڑا ٹائم نہیں اگر اینیمل سکتے ہیں ایک تھیرپی کی طرف جائیں اینیمال سکتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو سٹیرویٹس لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور برونکو ڈیلیٹرز دینے ہوتے ہیں کہ انیمل کو جو ہے سٹیرویٹ لگانے سے جتنی بھی انفلمیشن وغیرہ ہے بوڈی کے اندر چل رہی ہوتی ہیں وہ کام ڈاؤن ہوتی ہیں اور برونکو ڈیلیٹر جو ہوتے ہیں وہ دینے سے جو اس کو سانس لینے کے اندر آسانی بیدا ہوتی ہے مطلب فرکزیم برونکیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اوکسیجن کا ایکسچینج جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو برونکو ڈیلیٹر دینا جو ہے اس چیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بعد میں آپ نے انٹیبیوٹک تھیرپی بھی کرنی ہوتی ہے ایک چیز میں میں ہر کلوپا کے سٹیرویٹ اکثر لوگ کہتا ہے کہ سٹیرویٹ نہ ہوتے ہیں سٹیرویٹ نہ ہوتے ہیں ریسپیلیٹری کا کوئی بیشیو ہو اس میں سٹیرویٹ ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں کیونکہ جو لنگ سے وہ فائدہ ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں جب ایک دب لنگ سخت ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوئی ہے کیونکہ وہ سانس نہیں اسے لے سکتے ہیں جو جو فائدہ ہوتے ہیں وہ فائدہ ہوتے ہیں اس کو ہونے سے روکتے ہیں تو اس کیلئے جو ہے وہ اوکسیجن چینج میں ضرور ہی ہے اس کے علاوہ نیبلائزیشن ایک چیز آ جاتی ہے سٹیرویٹ کی جب ہمیں بات کر رہے ہیں تو سٹیرویٹ کے اندر ہماری ایک ہمارے ٹیچر نے ایکزیمپل دیتے ہوتے تھے کہ جیسے آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کلیشن کوپ ہوتی ہے بہت بڑی بندوق ہوتی ہے تو وہ چلانے سے جان جا سکتی ہے بہت وہ کسی پرپس کے لیے ہوتی ہے چلانے کے لیے ہوتی ہے جنگ میں ہیں اگر آپ کہیں کہ کلیشن کوپ نہیں چلانی تو جنگ میں کسی بندے کو مارنا ہے اگر کسی دشمن کو مارنا ہے یا کسی ایسے بندے کو مارنا تو کلیشن کو پچھلانی پڑے گی تو سٹیرویڈ بھی میڈیسن ہے جس کے نقصان ہاتھ تو ہوتے ہیں ڈیفینیلی ہوتے ہیں بہت جب ایک چیز ہے اور کچھ چیزوں میں جیسے ابھی ہم ہائپوکسیا کی بات کر رہے ہیں یا اکسیجن جس میں لنگز کا مسئلہ ہو جائے تھا فائیبروسیز ہو جاتی ہے اس میں سٹیرویڈ کی بگر گزارہ نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں فرکسی پل ہم کلیانٹ کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹیرویڈ جو ہے آپ اس کو لگوالیں سٹیرویڈ سے تھوڑا سٹیرویڈ لگائیں گے آپ سٹیرویڈ کی طرف تھیرپی کی طرف جائیں گے وہ لوگ ہم سے الٹا قویشن کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہم لوگ سٹیرویڈ کو کوئی غلط سینس میں استعمال کر رہے ہیں سٹیرویڈ ویسے ہی ایک بدنام ٹرم ہوگی بھی ہے کہ سٹیرویڈ لگا دیا تو بدنے کیا ہوگیا ہماری بلے کو سٹیرویڈ لگانا جو ہے وہ ضروری ہے اور سمٹیم سٹیرویڈ کے پر گزارے نہیں ہوتا تو سٹیرویڈ جو ہے ہم لوگ ہر چیز میں نہیں سٹیرویڈ لگا سکتے فرقیزمپل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بیماری میں سٹیرویڈ لگا دیتے ہیں جیسے کویکس ہوتے ہیں جو لارج ایمیل کی پریکٹس کرتے ہیں آپ ان کے پاس کو یہ گائے پاس لے کے چلے رہے ہیں اسے ہی وہ انہیں سٹیرویڈ لگانے لگانا ہے تو سٹیرویڈ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فر تی ٹائم بینگ جو ہیں اچھ ریزرٹ مل جاتے ہیں انہیمال آپ کا تھوڑا سٹیبلائز ہو جاتے ہیں کھانے بھی لگ جاتے ہیں تو ان لوگوں نے پریکٹس بنائی ہوئے سٹیرویڈ لگانا ہے تو وہ یہ غلط چیز ہے بلٹ جب اس طرح کی کیس ہے جس میں سٹیرویڈ بھنتا ہے سٹیرویڈ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہ چیز دیفنیلی آپ نے اس کے اندر دیکھنی ہے دوکر صاحب اس کے اندر اور کیا چیز ہے جو آپ جو ہے رگمنٹ کریں گے کہ فر ازمیل اگر آپ نے ایکس ریز کی ہے اور آپ کو اس کے اندر لنگس کے اندر جو ہے فلویڈ ملے ہے تو آپ اس کو ٹائپ کریں گے کیسے ریمووو کرنا جس میں سمجھتے ہیں یا کیسے کر سکتے ہیں اس کو دو دیکھیں گے کہ فلویڈ جو پھلیا ہے اس کا دیکھنا بڑت کونٹیٹی کیا فلویڈ ہو سکتا ہے کنی ہو سکتا ہے تو ڈیویڈیٹک وغیرے بہت زیادہ کونٹیٹی میں آگے انیمال کافی زیادہ ہیپوسی کھو رہا ہے اس کا ٹھویڈ ریکو سینٹیسز کاثیٹر پاس کریں گے جہاں سے فلشنگ ہوتی رہے ان کے کاثیٹر ہوگئے بھی آتے ہیں اس پیسیفک کاثیٹر ہوگئے جس کے برے سے ہو سکتا ہے نیڈل پاس کرنے سے یہ چانس ہے کہ لنگز کو نہ ڈیمیج کر دیں ہارٹ کو نہ پنکچر کر دیں تو کاثیٹر آئے اگر ہم لوگ پاس کر دیں جیسے ایٹیم گیج کا برینولا وہاں لگا نیڈل نکال کے اس کو پش کر دیں تو وہ بڑا سیف رہ گیا کم اگر پیچھے کرنے سے اس کا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا اور فلویڈ آپ کا نکلتا رہ گا ایک تو یہ چیز اس کے اندر جو ہے ایڈ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لانگ ترم تیرابی میں اور کس طرح اگر فر ایسیمپل انیمل کو کتنے دن کا ٹریٹمنٹ چل سکتا ہے یا کتنے دن آپ اس کو جو ہے اس طرح کی ٹریٹمنٹ پر رکھیں گے اور ٹیسٹ اس کے کتنے دن بار ریپیٹ کریں گے یہ دیپینٹ چلتا ہوتا ہے ایسیمی جو ڈیریز کیونسی ہے جیسے فر ایپی ایسی کا ایک مانک ٹریٹمنٹ چلتا ہے خیال اس پر ایسیو کوئی ایسیو نمو نہیں ہے وہ سیمن دیز بھی فائیو سیمن ڈیز بھی چل سکتا ہوتا ہے یہ تیس چیز پر ڈیپینٹ کہتے ہیں اس کی کیا ہے اس کی جگہ بلڈ بھی ریپیٹ کرنا تو وہ بیٹی مہمی ایک بار ریپیٹ کرتے ہوتے تاکہ اس میں دیکھ سکھے کتنی اپرومنٹ آئی یا کیا صورت ہے حال نمو اچھا میں ایک 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 اوانرز ہمیں فون کرتے ہیں ہماری 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 سانس نہیں آرہا جب تک کلیننگ پہ نہیں ہم لے کے جا سکتے ہیں ہم اس گھر میں کیا کریں فرز تیرپیز کیا ہوتی ہیں یہ بھی پیٹس کے اندر ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ گھر پہ کوششش کرتے ہیں اگر آپ سے کوئی بندہ فون کر کے پوچھتے ہیں میری کیا سانس نہیں آرہا ہیپوکزی ہو گیا اس کو نیلی پڑ گئی ہے تو آپ اس کو کیا ریگمنٹ کریں گے کیا کریں گر میں اگر اگر میں ٹھائی کرنی بھی چاہیئے نہیں چاہیئے ہیپوکزی ہے اگر اگر اپنی 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 سانس دینا بہت بہت ہمارے ہمارے ھاوس ڈی 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 اپنی کیا سانس ڈی 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 اپنی ڈی پوائزنس بھی ہو سکتے گا ایک وی ٹھائی کو بھی پتا ہی تک کرتا بھی ڈی دی دی رش کر ٹھیک ٹھیک اس کے علاوہ اگر آپ کو چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پریونٹیو میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے بتا دیں اس کے ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں لوگوں کو کیرفل رہنا چاہیے اور یہ زیادہ کیسز ونٹر میں ہی آتے ہیں تو اس میں کیوں اور کیا چیزوں کے خیار رکھیں تاکہ اس طرح کی امرجنسی سٹویشن سے بجا جا سکے اور انیمل کو بچائے جا سکے ایک تاکہ ہے کہ انیمل کو انڈو رکھیں اپنی کیٹس کو خاص طور پر ان کو انڈو رکھیں باہر میں جائیں باہر سے کوئی سپوز وغیرہ کچھ چیز وغیرہ کھا دیں جس کے بس ان کے ریسپیریٹری شو ہو جائیں دوسری یہ چیز کے خود سے میڈیسن نہ دیں کوئی بھی مثلا آپ کو کوئی دے دیں میڈیسن سیرپ اور اگر آپ نے سیرپ دینا تو بڑے دھیان سے دیں ایسے نمونیاں آپ اس کے بجاے جیائیٹی میں جانے کے ساتھنے کے اس پر ایسپیریٹی سیسٹر میں چلے جائیں دانس کے افیکٹ ہو جائیں دو تی چیزیں تھوڑا سا خیرا جاتا ہوتا ہوتا ہے اس کو باقی اپنی کیٹس کو دیان رکھیں تھوڑا بہت بیسانی اور توش کے جائے دیکھیں بجاہ یہ کہ فول ہائے پوگسی ہوگی تو آپ لے کے آئیں ایسی کنڈیشن میں کیٹس کی سرائیویل کافی مشکل ہوجاتا ہے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے چلیں تینکیو جی اگر آپ لوگ کا اس ٹوپک ریڈیٹڈ کوئی کوئی کوئیسچن ہے یہاں آپ لوگ کچھ چیز ہمیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے کم کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی سجیشن آپ لوگ کا تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تینکیو وری مچ اللہ حافظ